کل میری نظروں کے سامنے ایک ویڈیو اور گزریے میرے عزیزوں جو میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو اگر پیلے کیا ہے نا تو جانا مت جانکاری پوری لے کر کے جانا اس میں بھی آپ کو ایک سبق ملے گا آگے کے لیے ایک سیکھ ملے گی لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی کہاں سا آ گیا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے وہاں پانی اگر آ رہا تھا تو وہ اتنی جلدی تو آدمی نکل جاتا ہے وہ پانی میں گئے ہوں گے جان پوچھ کے میرے سامنے کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں دیان سے سننا پانی کیسے آتا ہے کب لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر پانی آتا تو پھر کیسے پھنس جاتے ہیں شروع سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ان کو بھلی سے میں آپ کو بہتا ہوا نہ دکھاؤں پانی میں یہ یوٹیوب کے الگوریزم کے خلاف ہے کچھ چیز ایسی کارٹ فٹ کے ہم نہیں دکھا سکتے یا کوئی ڈوبنے والی بہرحال ہم آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں جو پانی کی شروعات کیسے ہوتی ہے پھر لوگ بھاگتے بھی ہیں لیکن کچھ چند لوگ اس میں کیسے پھنس جاتے ہیں ممبئی کے بعد میں ایک دو ویڈیو اور میرے سامنے ایسی آئیے میرے عزیز میں نہیں جانتا یہ ویڈیو پہلے کی ہیں یا آپ کی ہیں لیکن اس میں بھی پریوار اجڑے ہیں اس میں بھی پریوار کے سد سے گئے ہیں جان سے دو ہاتھ دو بیٹے ہیں میرے عزیز آپ پلیز بنے رہنا جانا مت آج کی ویڈیو آپ کو یہ بہت کچھ سکھا کے جانے والی ہے آئیے میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرتا ہوں میں نے چھوٹی کر دیئے ویڈیو بہت لمبی وہ ویڈیو تھی لیکن میں نے بہت مقتصر کر کے آپ کو میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اسلامی سوال جواب بھی کرنے والے ہیں آج ہمارے فیروز بھائی ہیں ملتن پڑ سے ماشاءاللہ دھیان سے دیکھیں تو بنے رہنا اسلامی سوال جواب آپ سے روزانہ پوچھ رہے ہیں ان کا جواب دینے والے اور خوشخبری ہے ہمارے ون میلین کی جو یوٹیوب کی فیملی ہے وہ پوری ہو چکی ہے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات اب جو فری عمرے کا معاملہ ہے کہ میں نہ کہا تھا میں فری عمرہ کراؤں گا آپ میں سے کسی ایک کو تو اس کا پروسیسنگ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا تو بنے رہنا چینل سے جھولے رہنا پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے جو فری میں عمرہ کرے گا انشاءاللہ پہلا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ پانی کس طریقے سے آتا ہے پھر لوگ کیسے پھنچ جاتے ہیں تاکہ لوگ آگے کوئی اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں ایسی جگہ بلکل کھڑے ہی نہ ہو کبھی بھی آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کسی بھائی نے یہ ویڈیو بنایا ہے یہ چل کے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے سے کوئی بھائی ویڈیو بنا رہا ہے بہرحال ویڈیو بناتے ہیں اسی جگہ پر وہاں جتنے سارے لوگ کھڑے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن اب ویڈیو بناتے بناتے میں نے اس کو شوٹ کر دیا ویڈیو کو اب یہاں سے تھوڑی سی بھگدڑسی مچے گی انہاں لگا کہ پانی بہت تیزی کے ساتھ میں بہت تیزی سے پانی آ رہا ہے اب یہ اتنے سارے لوگوں میں سے ان سے پہلے پانی ہاں پر پہنچ جائے گا جب ان کو بھاگنا ہی تھا پانی آ ہی رہا ہے تو کیوں نہ اتنی تیزی کے ساتھ میں بھاگتے ہی ہے تاکہ پانی سے پہلے آ جائے گا لیکن پانی سے کچھ لوگ نکل گئے ہیں نکل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس میں چند لوگ پھنس جائیں گے آپ دیکھیں یہ بھائی پیچھے کو چلا گیا اب پیچھے کو جانے کے بعد میں یہ دو بھائی ایک ساتھ پانی میں گر جائیں گے ابھی دیکھنا ہے گر گئے وہ لیکن ان کو بچا لیا گیا پکڑ لیا گیا لیکن اب یہ تین جو ہیں ان میں دو بڑے ہیں اور ایک بچہ ہے ان میں سے یہ تینوں پانی میں بہ جائیں گے یہ نہیں بچ پائیں گے شاید آگے جا کے آگے کیا ہوا میں نہیں جانتا لیکن آپ نے دیکھا کہ پانی کس طریقے سے آیا اور کس طریقے سے یہ لوگ بھاگے بھی لیکن پانی سے پہلے یہ وہاں سے نہیں نکل پائے ایسے ہوتا ہے میرے عزیز دیکھیں وہ تین کھڑے تھے ایک بچہ اور ایک بڑا وہ دونوں بہ گئے ہیں لیکن اب یہ اکیلا بچہ ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں بہ جائے گا اس کے بعد میں میرے عزیزو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ صرف شور مچا رہے ہیں دندھ کاٹرین ان کے پاس کوئی ایسا سازو سامان نہیں دیکھیں وہ دوسرا بھائی بھی نیچے چلا گیا ان کے پاس کوئی ایسا سازو سامان نہیں ہے جس کے رسی بغیر ایسی جگہ جائیں تو رسی بھی ہونی چاہیے بھائی تاکہ فیق دیں اور وہ پکڑ کر آ جائے ایسا ہی ہوتا ہونا چاہیے ایسا اس چیز کا خیال رکھیں پہلی بات تو ایسی جگہ ہمیں جا کر کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے ایسی جگہ سیلفی لینی ہی نہیں چاہیے یہ زندگی بڑی انمول ہے کل سے بتا رہا ہوں چلی یہ بات ختم کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے پانی آتا ہے اور کس طریقے سے پھر زندگی برباد ہو جاتی تباہ ہو جاتی ہے جان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے میرے عزیزو جس میں بچے بھی آ جاتے ہیں بڑے بھی آ جاتے ہیں خاص کر اپنے بچوں کا تو خیال رکھیں ایسی جگہ بچوں کو نہ لے کے جائیں میرے عزیزو آپ کے جانے کے بعد اس دنیا میں ان بچوں کا کون ہے آپ بتائیں ذرا جب کسی بچے کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ماں یا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھائی اس کے دل کا درد جو ہے وہ بچہ ہی سمجھ سکتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے بات لمبی ہو جائے گی کل میں نے سوال پوچھتا اللہ کی بڑی قدرت بتائیے جو دنیا میں چلتی بھرتی دکھائی دیتی ہے اندھیان سے سننا ابھی دو پیغام میں اس ویڈیو میں آپ کو اور دوں گا ان پیغاموں کو بھی ضرور سنکا جانا کلام بھی سنکے جانا اللہ کی بڑی قدرت چلتی بھرتی دکھائی دیتی ہے میرا کل کا سوال تھا وہ ہے انسانی شکل ما شاء اللہ آپ دنیا میں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ رہتے ہیں نا روزانہ سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا بھی ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر میرے عزیز لیکن سب کی شکل الگ الگ ہوتی ہے ایک سی نہیں ہوتی ہے بلکل سیم ٹو سیم تو کسی کی ہی نہیں ہوتی ہے کہیں اتفاقا کسی کی مل جائے چلو ہوتا ہے لیکن بھائی اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن کسی کی شکل ایک سی نہیں ہوتی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے میرے عزیز آج کا سوال سن کے جائیں سنیے جارا دھیان سے سنیے آج کا سوال یہ ہے جواب دینے کی کوشش کریں اب آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے جس کو عمرہ ہوگا اور وہ فریم ہوگا انشاءاللہ یہ تو اللہ ہی جانے میں بھی نہیں جانتا کیونکہ پڑچی ڈلیں گی جس کا نام آ جائے گا اس کو ہم عمرے پہ بھیج دیں گے طریقہ کے رہے گا وہ سارا پروسیس آنے والی ویڈیو ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے آج کا میرا یہ سوال ہے یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب تم پہنو تو اسے بھی پیناو اور اسے مارو مت اسے گالی نہ دو اور اسے گھر سے الگ مت کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے بارے میں فرمایا کہ جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ اسے مارو مت اسے گالی مت بکو اسے گھر سے الگ مت کرو کس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا یہ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے آپ بھائی اور بہنیں سب ہی مل کر مجھے جواب دینے کی کمنٹ بوکس میں کوشش کریں ون میلین سبسکرائبر کے لیے ون میلین یوٹیوب فیملی کے لیے ہمارے تمہاری یہ فیملی ون میلین کی یوٹیوب پر ہو گئی ہے تو جزاک اللہ اور فیس بک پر بھی الحمدللہ ایک لاکھ کی فیملی ہونے والی ہے اور پلس انسٹاگرام پر پانچ لاکھ سو پر کی فیملی ہو چکی ہے یہ اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے میرے عزیز و والدہ کتب یہ ٹھیک ہے آپ دعا کریں اللہ بیماروں کو شفا تا فرمائے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور تا فرمائے میرے دو پیغام سنکے ضرور جانا سنیے ایک بھائی نے کمنٹ کری کہ مولانا کو کیا ضرورت تھی ایسی جگہ ان کی فیملی کو لے کر اپنی فیملی کو گھومانے کی جانے کی ایسی جگہ پر کیا ضرورت تھی کسی مولوی نے ان کو روکا نہیں تو بھائی مولانا کی بھی فیملی ہوتی ہے وہ بھی انسان ہوتے ہیں وہ بھی اپنی فیملی کو گھومانا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ایسی کمنٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن ہاں یار اب کوئی بھی مولانا ہو یا غیر مولانا ہو اقل سلیم اللہ سب کو عطا فرمائے اور ایسے حادثوں سے بھی ہم نے سبق حاصل نہ کیا تو پھر کب کریں گے تو بھائی وہ بھی انسان ہے مولانا بھی ان کا اندر بھی دل ہے اور وہ بھی اپنی فیملی کو گھومانا چاہتے ہیں لیکن ایسی جگہ سے پھرہز کریں ٹھیک ہے اب دوسرا سوال یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی میرے گھر میں مسیبتوں کا پہار ٹوٹ گیا ہے آپ دعا کریں میرے بھائی کی وائف کی طبیعت خراب ہے اس کا آپریشن ہونا ہے اس کا ایک بیٹا ہے دو سال کا بھی ابھی نہیں ہوا ہے اللہ اس بچے کے نصیب سے اس کو ٹھیک کر دے آمین اللہ اس بچے کے نصیب سے اس کی ماں کو ٹھیک کر دے اس کو شفائی کاملہ آجیلہ دے دے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے عزیز و قارب میں جو جو بیمار ہیں جو جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان سب کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے بیماروں کو شفائی دے دے جو بے گناہ قید میں ہیں مولا ان کو رہائی دے دے میری ویڈیو آج کی لمبی ہوگئے اس کے لئے معافی چاہتے ہیں آئیے ہم آپ کو کلام سناتا ہوں کلام سنتے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اپنے ماں باپ کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دخواہ اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھیں اپنے اندر آجز ہی پیدا کریں میرے عزیز انشاءاللہ بہت جلدی ہم آپ کو وہ خوشخبری دینے والے ہیں کہ کون ہے جو عمرے پر جاگا فری انشاءاللہ آئیے کلام شروع کرتے ہیں تو مزا آجز ہی جگتی دیوار رکھیں راتے تو مزا آجز ہی جگتی دیوار رکھیں راتے تو مزا آجز ہی جگتی دیوار رکھیں راتے تو مزا آجز ہی 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 سیم سے ہی لگے تو مزا آجز ہی مزا آجز ہی مزا آجز ہی مزا آجز ہی سیم سے مزا آجز ہی تو مزا آجز ہی 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 سیم سے ہی لاتے تو پرزا آ جا جائے اور اٹھتے ہیں ہی جب سے جسی سیغک پڑے ہیں میری میں زلزل ہے عشق دیوہ نہ بانا نہ دے تو پرزا آ جا جائے عشق دیوہ نہ بانا نہ دے تو پرزا آ جا جائے اپنے مہبو کی طلبوں مجھے بھی دھاما جا جا اپنے مہبو مجھے بی بی دو مجھے بی بی دو ایک دو پون ایک دو پون دلی لاتے ہیں تو مزار آجا چلے ایک دو پون دلی لاتے ہیں تو مزار آجا چلے موتور آہ 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 کہاں سر میرا کہاں سر میرا پھر بھی توفیق پھر بھی توفیق خدا دے تو پسا سا آجا جائے پھر بھی توفیق خدا دے تو پسا سا آجا جائے پھر بھی توفیق خدا دے تو پسا سا آجا جائے شہر سرکار سلال کر گے کوئی آجا جائے صرف افتا صرف افتا رقرارا دے تو مزا آجا جوڑی صرف افتا رقرارا دے تو مزا آجا جوڑی چھوڑا جاتے ہیں جسے سے کھا 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 مدینے کے فقیر کوئی وہ جو ٹھا ٹھا ٹھلا دے تو مزا آجا جوڑی کوئی وہ جو ٹھا 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 ٹھلا دے تو مزا آجا جوڑی تو مزا آجا جوڑی جو ٹھا 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 � اے خود کا عمر بڑھا ہاتے دے تو مزازہ آجا جاتے موت آقا سیم سیم نینا دے دے تو مزازہ آجا جاتے اب 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 ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے کس سے کہتا ہے کس سے کہتا ہے کس سے کہتا ہے موت موت سنیئے سنیئے اب تو جا جاتے میں ملو لی تجھ سے یہ خبر موت سنیئے تو مزازہ آجا جاتے یہ خبر موت سنیئے سنیئے تو مزازہ آجا جاتے موت آقا سیم سیم نینا دے تو مزازہ آجا جاتے موت آجا جاتے دے تو کچھتا ہے سنیئے تو مزازہ کیا قرون